اسلام علیکم ہیلو ایوریون ای ہوپ کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو دوستو میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں سوابی میں اور سوابی میں آیا ہوں ایک ایسے پارک میں جو کہ بہت بیوٹیفل پارک ہے اور یہ پارک جو ہے اس کا نام میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے کوانڈ نیشنل پارک جو کہ ایک بیوٹیفل پارک ہے اگر آپ یہاں پر نہیں آئے اور یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے کسی سرپرائز سے کم نہیں ہے یعنی یہ پارک آپ کے لئے کسی سرپرائز سے کم نہیں ہے تو زندگی میں اگر آپ کو یہاں پر آنے کموں کا ملے تو ضرور یہاں پر آئے اور اس پارک کی ویزٹ کریں تو آج میں آپ کو اس پار کا ویو دکھانے والا ہوں کہ یہاں پر کتنا کراؤڈ ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کی وزٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بیوٹفل پارک ہے اور یہاں پر اکثر دوست آتے ہیں یہاں پر پشتو سانگ جو ہےنا چلتے ہیں یہاں پر رباب کا میوزک چلتا ہے کیونکہ اکثر دوست یہاں پر آتے ہیں اور اپنے دل کے مصرے جو ہےنا وہ یہاں پر کرتے ہیں اگر آپ پشتو مصرے سننا چاہتے ہیں یہاں پر شیر و شاعری کرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں اپنی پسند کی شاعری سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ازیلی آ سکتے ہیں اور اگر آپ بہار کے موسم میں یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کافی بیوٹی نظر آئے گی یعنی ہر طرف آپ کو سرسبزی نظر آئے گی اور جب اس پارک میں آپ آئے جائیں گے اور نیچے آپ اب اسی ریور کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ریور کا راؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں اس کے تھوڑے سی چارجز آپ نے دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس ریور کا کمپلیٹلی راؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھورس رائیڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ گوڑی کی سواری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے تھوڑے سی چارجز دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے نا جو اباسین ریور ہے اس کا بھی راؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے اردگرد آپ چاہ کر لگا سکتے ہیں تو آج اگر میں آپ کو بتاتا چنوں تو یہاں پر کافی بیوٹی فل ویو ہے اور یہاں پر ٹنڈی ٹنڈی ہوای چل رہی ہے یہاں پر موسم کافی اچھا ہے بلکل بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہ سر سبزی آپ کو دکھائی دے رہی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ بیزی ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ یہاں پر نہیں آسکتے سٹڈی میں بیزی ہے آپ از ایس سٹوڈنٹ آپ کو ٹائم نہیں ملتا آپ بلکل کمپلیٹلی بیزی ہے تو بلکل گر بیٹی بھی آپ اس بار کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ کمپلیٹلی میں آپ کو اس کی ویزٹ کروانے والا ہوں کہ یہاں پر رشت کتنا ہوتا ہے یہاں پر اکثر لوگ فیملیس کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر بچھی بھی آتے ہیں اس بار کو انجوائے کرنے کے لیے تو چھٹی والے دن اگر آپ کو یہاں پر ٹائم ملتا ہے آج آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے اور فرائیڈے کو اکثر آپ کو پتا ہے کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور چھٹی والے دن یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس بار کی ویزٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں گے آپ کو میں دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ اس بار کی جو ایک خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریور ہے آباسین ریور یہاں پر پانی موجود ہے تو جتر ایک خوبصورت بار کو اور اس کے ساتھ ایک دیم ایک گیل سا ایک ریور ہو تو کیا بات ہے آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں پر نہیں آسکتے بلکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے پریشان بھی ہونا کیونکہ آپ کا دوست آپ کا پائی بلکل فری میں اس بار کی ویزٹ آپ کو کروانے والا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیٹھلی واش کر کے آپ اس بار کی ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بلکل کو آپ اسی لئے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر دوست آئے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ مس رہے کچھ دل کی شاعری کرنی ہے تو یہ شاعری آپ نے سننی ہے کیونکہ یہاں پر پسٹو سانگز چلتے ہیں یہاں پر رباب کے ساتھ رباب کا میوزک چلتا ہے بلکل پسٹو سانگز چلتے ہیں وہ بھی رباب کے ساتھ اگر آپ نے پسٹو رباب کا میوزک نہیں سنا تو یار اپنے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پر کیا سنا تو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ منظر دکھانے جا رہا ہوں کہ پسٹو سانگز کیسے چلتے ہیں میوزک کتاب پر یعنی رباب کتاب پر پسٹو کے سانگز کیسے چلتے ہیں اگر آپ پسٹو کے مصرے سننا چاہتے ہیں پسٹو کی شاعریہ پسٹو فیفٹی فل سانگز سننا چاہتے ہیں تو پھر ابھی میں آپ کو سنوانے والا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا آپ نے کہی جانا نہیں ہے اس کو کمپلیٹری واش کرنا ہے تاکہ آپ کو مزہ آئے گا اور کمنٹ میں آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پیسی لگی تو پھر چلیئے دیکھتے ہیں اور یہ منظر میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں تو پھر چلیئے میرے ساتھ کمپیک دوستو ابھی ان بائیوں کے ساتھ میں موجود ہوں اور انہوں نے اپنی دل کی شاعریہ کرنی یہاں پر انہوں نے مصرے اور پسٹو گانے گانے ہیں ابھی جو نا اس بائی سے میں پوچھ لیتا ہوں اس کا نام کیا ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے اسلام علیکم بائی آپ کا نام کیا ہے فضل حبیب تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے اکھوڑا خٹک اچھا اکھوڑا خٹک سے تو اس بائی نے اپنے نام کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے تو یہ یہاں پر اکثر جو نا جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو یہاں پر ری NeedOK کے لئے آتے ہیں اور بہت سارے جو دوست ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو جو ہے نا یہاں پر ایک خوشی کا جب بچے ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ڈول کتاب پر یا مصرے یا انہوں نے گانے گانے ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو اب یہ انہوں نے کچھ گانا ہے کچھ ہمیں سنانا ہے تو یہ جو دل کے انہوں نے شائری کرنی ہے یہ آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں موسیقی 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 مصری باو مصری والا قوما اوزبی نجولا ورزر خنکی جدیل زید سلپ رشان خرم بدا اوزبی نجولا ورزر خنکی نزلزلی پشان تمراد بیلتونا اوزبی نجولا ورزر خنکی نبوختانو خورو روکلا سلامنا ملدی لام پکار ندے دا باخر چپیجیوں تا کتاب نا اوک دل تل جا سر پرے خور ملدی لام پکار ندے دا باخر چپیجیوں تا کتاب نا اوک دل تل جا سر پرے خور اوک دل تل جا سر پرے خور اوک دل تل جا سر پرے خور مدور و لعد و سلامی والا کومت او او جانان غمج مسلمانک موسیقی 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 آگیا ہوگا اور ان بائیوں نے یہ جو دو بائی یہاں پر بیٹی ہو ایک یہ بائی ہے اور یہ سامنے اس نے کہا میں نے اپنے فیس کو جو ہے نا کیمرے کے سامنے شونی کرنا ہے تو پھر بھی اپنے دل کے عطا کے حرائیوں سے اس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور اس بائی کو خاص طور پر میں اس کا جتنے بھی آج شکریہ دا کرو وہ بہت کم ہے آج میرے پاس اس کا شکریہ دا کرنے کے لیے الفاظ بالکل نہیں ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے آج میرے نام کے سونگز گائے پشتوں میں اور اس نے اپنی محبت اپنے پیار کا اظہار کیا ہے سونگز میں پشتوں سونگز میں میرا نام لیا ہے تو آج میں اپنے دل کے عطا کے حرائیوں سے اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنی زندگی میں کامیابی دے جدر بھی یہ جائے ہنسی مسکرات کے ساتھ جائے اور لوگ اس کو بہت سارا پیار دے تو انشاء اللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے مقام پر تب تک کلیے اپنے مذبان زائد خان کو دیجئے اج اللہ حافظ شکریہ شکریہ